اسلام علیکم دس از ڈاکٹر ورسیم کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہیں فٹ ہیں آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ نماز جو ہے اس کی عادت کیسے ڈالی جائے اور یہ جو پانچ وقت کی نماز ہے اکثر پیرنٹس جو ہے وہ میرے پاس آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہے وہ نماز نہیں پڑتے تو اس کی اوپر بھی انہوں نے کہا مجھے کہ آپ ایک ویڈیو بنائے اور بتائیں کہ کیسے نہ مطلب اس کو نماز کی عادت کو پکا کیا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ اگر لوگوں کو نماز کے فائدے کا اور امپورٹنس کا پتہ چل جائے تو دنیا میں کوئی شخص بھی نہ ماننے والا نہ رہے یہ اتنی ضروری ہے اور نماز دراصل اللہ کی یاد ہے ہم جب یہ روز مرہ کے کاموں میں بھاگ دوڑ میں ہوتے ہیں تو اس بھاگ دوڑ میں کہیں ہم اللہ کو بھول نہ جائے زندگی دینے والے کو بھول نہ جائے اس کو یاد رکھنے کے لیے صبح اٹھے فجر پڑی فجر پڑھنے کے بعد اپنے کام شروع کیے مصروفیات میں بیزی رہے رہے پھر زہر کا ٹائم آ گیا پھر نماز پڑی پھر اللہ کو یاد کیا پھر زہر سے اثر تک اللہ کو یاد رکھا پھر جیسی اثر آئی اثر پڑی پھر سے اللہ کی یاد تازہ ہوئی پھر اثر سے مغرب کے بیچ میں اللہ کو یاد رکھا اور پھر اثر سے مغرب کی بیچ میں جو اللہ کو یاد رکھا کام بھی کیے اور اللہ کی یاد بھی قائم رہی پھر جب مغرب آئی تو مغرب میں پھر وہ یاد تازہ کر لی پھر عشاء پڑی اور عشاء کے بعد باوضو سو گئے تو اس طرح سے پورا دن اللہ کی یاد قائم رہی تو پورا کا پورا دن عبادت میں رات کو باوضو سو گئے تو نیند عبادت میں حضرت واصف علی واصف فرحمت اللہ ریکھ آڈیو میں بیان فرماتے ہیں کہ آپ کی پوری زندگی میں سے عبادت کو نکالا جائے گا اور اس کو تولا جائے گا تو اگر آپ کی پوری زندگی ہی عبادت نکل آئی تو پھر تو نیت ہے جی وہ ہم کہتے ہیں نا آمال کا دار و مدار نیت پر ہے تو ہم جب نماز پڑھتے ہیں نا تو نماز کی جو مقصد ہے وہ اللہ کی یاد ہے تو ہمیں اللہ کی یاد قائم رہتی ہے اور وہ ہمارا پورا دن عبادت میں کاؤنٹ ہوتا ہے ایک نماز سے دوسری نماز تک اس کے علاوہ حضرت واصف علی واصف رحمت الرحیٰ ایک آوڈیو میں بیان فرماتے ہیں کہ آپ کی پوری دن میں جتنی بھی حالتیں ہوتی ہیں اس میں سب سے بہترین حالت حالت نماز ہے سجدہ ہے اللہ تعالیٰ کہ قرب ہر کوئی مانگتا ہے نا کہ اللہ ہمیں اپنے قریب کر دے تو اللہ تعالیٰ جو ہے ارشاد فرماتا ہے کہ سجدہ کرو اور میرے قریب ہو جا تو یہ اس میں اتنی اتنی فائدیں ہیں ہمارے لیے ظاہری بھی اور باطنی بھی دونوں لحاظ سے تو ہم اگر ان باتوں پر عمل کرنا شروع کر دیں گے اور ہماری پوری زندگی ہی عبادت میں شمار ہونا شروع ہو جائے گی تو یہ جو دل کا سکون ہے نا یہ دنیا کی بہت بڑی سب سے بڑی دولت ہے جو دل کا سکون ہے اور وہ آپ کو اللہ کی یاد کے بغیر مل نہیں سکتا تو سیدھی طرح سے اللہ کے راستے پہ آجاؤ نہیں تو وہ گھما کے لے کے آتا ہے اکثر انگزائیٹی کے پیشنٹس مجھے کہتے ہیں کہ ہم تو نماز نہیں پڑتے تھے ہم تو اللہ کو یاد نہیں کرتے تھے پھر جب یہ بیماری آئی اور تھوڑا موت کا ڈر لگا اور پتہ لگا کہ واپس جانا ہے تو پھر ہم عبادات میں اچھے ہو گئے ہم نے نماز پابندی سے پڑھنے شروع کر دیں ہم ہمارے اندر جو دل میں جو احساس تھا لوگوں کا وہ بڑھ گیا کیونکہ وہ انگزائیٹی کے پیشنٹس کا دل ایسے بڑا تیزی سے دھڑکتا ہے تو چھوٹی چھوٹی بات اس کو بڑی لگ رہی ہوتی ہے تو انگزائیٹی بھی سبق سکھانے آتی ہے لیکن جب انسان سبق سیکھ جاتا ہے تو اس کے بعد بیماری چلی جاتی ہے انگزائیٹی چلی جاتی ہے اور سبق یاد رہتا ہے تو سبق یہی ہے جو نچوڑ وہی کہ اللہ کی یاد ہر حال میں قائم ہونی چاہیے ایک اور حدیث شریف ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کو ایسے یاد کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ بولیں یعنی کہ اتنی کسرت سے یاد کرو تو اکثر لوگ آج کل نا شاید اس وجہ سے کہ کوئی ڈاکٹر اگر دین کا حوالہ دیتا ہے تو اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے تھوڑے ہیں وہ لوگ لیکن سمجھتے ہیں کہ جیسے کوئی سائنسی نالج نہیں ہے ڈاکٹر کے پاس اس لیے ایسی بات کر رہے ہیں یقین رکھیں کہ سائنس جو تحقیق ہے وہ آپ کو بعد میں وہاں پہ پہنچائے گی جہاں تسلیم پہلے پہنچا دے گی بلکہ آپ حضرت واصف وری واصف رحمت اللہ کا بڑا پیارا جملہ ہے کہ تسلیم آپ کو تحقیق کے راستے سے بچا لیتی ہے یہی سارا فارمولا ہے اچھی زندگی گزارنے کا اور جب ہم اس راستے پہ چلیں گے اور ان باتوں پہ عمل کریں گے تو زندگی بھی احسان ہو جائے گی انشاءاللہ اور موت بھی احسان ہو جائے گی اللہ کی تقسیم امیر اور غریب کی نہیں ہے خوشی اور غمی کی نہیں ہے قریب اور دور کی ہے جسے خوشی میں اللہ یاد رہا اور اللہ کے قریب ہو گیا مبارک ہو جسے غم میں اللہ یاد رہا اور وہ غم میں اللہ کے قریب ہو گیا تو مبارک ہو تو بس اللہ کے قریب ہونا ہے اور اس میں نماز جو ہے وہ آپ کی بڑی ہیلپ کرتی ہے اور آپ کو دل کا سکون دیتی ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ ان باتوں پہ آپ عمل کریں گے اور چینل کو سبسکائب کرنا نہ بھولئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ